اور بھوپال سے بڑی قبر ہے جہاں دو ہجار تیس کی آخری کیابنٹ بیٹھک ہے چار اکٹوبر کو مکہ منطری نے کیابنٹ کی بیٹھک بلائی ہے سیم شمراز سنگھ چوہان کے دکشتہ میں یہ بیٹھک ہوگی بیٹھک میں لارلی بہنا یوجنا میں مہلاؤں کو پندرہ سو روپے مہینہ سہد کئی انیہ پرستابوں پر مہر لگ سکتی ہے تو چناو سے پورو آخری کیابنٹ بیٹھک مکہ منطری شمراز سنگھ چوہان کی لگ بھگ یہی ہوگی حالانکہ ایسے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ ایک اکٹوبر سے لے کر دس اکٹوبر کے بیچ ڈرباچن آئیوگ چناو کی تتیاں گھوشت کر دے گا اور تتیاں گھوشت کرتے ہی آچار سہیتہ پرہاویت ہو جائے گی اسی سندر میں اسی جانکاری کو تتہ پر رکھتے ہوئے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ لگ بھگ دوہچار تیس کی آخری کیابنٹ بیٹھک ہے چناو سے پور چناو جیتنے کے بعد کیا ہوتا ہے کون مکہ منتری بنتا ہے یہ تو سمجھے کال کے گھڑ میں ہے پوروے چناو اگر دوہچار اٹھارہ کی بات کی جائے اس وقت چناو میں چھ اکٹوبر کو آچار سہیتہ پرہاوی ہو گئی تھی دسمبر سترہ تک نئی سرکار کا گھٹھن ہو گیا تھا اور اس بار بھی بیسہ ہی کچھ اندازہ لگایا جا رہا ہے اس بیٹھک کی اگر بات کی جائے شورا سرکار کی آخری کیابنٹ بیٹھک کی تو اس میں کئی انیا پرستاو پر کئی مہتفور پرستاو پر مہر لگ سکتی ہے پندرہ سر روپے ماندے تیہ کیا جا سکتا ہے لانڈی بہنا یوجنا کا باری توشک تیہ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی انیا نرنے اوپر مکہ منتری شورا سنچوہان فیصلہ لے سکتے پردیپ ترڈے جا ہمارے ساتھ جن رہے ہیں پردیپ چناؤ پور ولد بھگ مانا جا رہا ہے کہ یہ آخری بیٹھک ہے مکہ منتری شورا سنچوہان کی کیا کیا نرنے لیے جا سکتے ہیں اور کیا کچھ اس بیٹھک کو لے کر اپ ڈیٹ ہے دیکھیں پردیپ بلکل رانڈانی گوپال کے منترالے میں جب یہ بیٹھا ہوگی تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ چناؤوی سال ہے اور چناؤوی سال کی انسن بیٹھا کرے اس سے اس بات کا اندائے بھی لائے سکتا ہے کہ دو جا کے اس کے بیدان کبھر چناؤ کی آخری بہتا ہے جو ہے وہ دس تاریخ کے آسپاس لاغو ہو جائے اور اس کے پور ہوئی مکہ منتری شورا سنچوہان جو ہے تمام جو یوجنائے ہیں جو مردی پردیس میں لگاتا چل رہی ہے چاہے وہ لائڈلی بہنہ یوجنہ ہو کسانوں کو سنبھل دینے کی بات کہی جائے یا انہی پرکار کے جو کام مردی پردیس سرکار کر رہی ہے اس سبھی تمام کاموں کو لے کر دیکھیں کیبنیٹ میں چلتے ہوگی اور کیبنیٹ میں یہ اندائے لگائے سکتے ہیں کہ جو مکہ منتری لگاتا ہے اس بات کو کہنے کہ لائڈلی بہنوں کو اور زیادہ مجبوطی دی جائے گی لائڈلی بہنوں کو سسکتے کیا جائے گا اس سبھی تمام باتوں کو لے کر دیکھیں نیڑنے جو ہے وہ کیبنیٹ کی بیٹک میں لیے جا سکتے ہیں لیکن مکہ منتری سوڑا سنٹوان نے اس بات کو بھرے منچ سے کہا تھا کہ جو مہلائیں ہیں ان کو جو ہر مہینے جو سممان ندی دی جائے گی لائڈلی بہنوں کو اس کو دیرے دیرے بڑھایا جائے گا اور کئی نہ کئی یہ اس بیٹک میں ضرور ایک مہتوکوڑ نڈرنہ جو ہے وہ نکل کر آ سکتا ہے کہ مکمتر شہراتین چوہان سکیدریس میں اس پرستہوں کو پاریس کریں گے چونکہ سوڑاوی سال میں کئی نہ کئی اس کا فائدہ جو ہے اس کو ملتا ہوا دیکھا جائے اس کا یہی وجہ ہے کہ مکمتر شہراتین چوہان جو ہے وہ لائڈلی بہنوں کو بلکہ پردیف دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا فیصلے لیے جائیں گے اس بیٹک میں پردیف اس تمام جانکاری کے لئے آپ کو بہت دور شکریہ